ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے کہ سینما میں اگر انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ خلاف شرع نہیں ہے غیر اسلامی نہیں ہے اور جو قوم ہے یا جو لوگ ہیں ہمارے ان کو ایک ہیلڈی تفریح ملتی ہے تھوڑا سا سٹریس سے ٹینشن سے نکل جاتے ہیں وان سینے وال جا کے موی دیکھ لیتے ہیں تھیٹر میں جا کے دیکھ لیتے ہیں اس سے اسلام میں کیا خطرہ پیدا ہو جائے گا وہ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں پیدا ہوتا یہ اپنا اچھا پوائنٹ اٹھا ہے وہ قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ تم یہودیوں یودوں نصاروں کو اپنا دل کا دوست بھی بنا لو تو اسلام کو کوئی خطرہ نہیں جال سکتا اسلام کو بچانے والا میں ہوں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا لیکن سوال یہ کہ وہ جو کچھ ہے وہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہمیں خطرہ ہو جائے گا ہم برنے کے بعد کیا جواب دیں گے اللہ کو کیونکہ ہمارا تو اسلام کا سٹیفیئر اللہ کے ہاں چلنا ہے اللہ نے کہنا بھئی تم اسلام کھوٹا کر کے میرے پاس آگئے کیونکہ یہ زندگی تو آنی جانی کب ہے کب نہیں کسی کے خبر ہم جی ایک سینما کے چند منٹ کی تفریق کی خاطر اگر یہی بات ہے تو خدا نہ خاصتہ تو پھر تو آپ بہت سے حرام راستے انسان کھول لے گا یا کوئی دو منٹ کی تفریق کیا ہوا یا اسلام کو کیا نقصان پہنچتا اسلام کو تو کوئی نقصان پہنچائے نہیں سکتا مسلمان نقصان اٹھائے گا اور کل قبر حشر کے اندر اللہ کے ساتھ میں شمندہ ہوگا اس لئے وہ جو تفریق کا سامان ہے میں نے کہا کہ وہ اسلامی اسلامی حدود کے اندر رہ کر اور اسلامی حدود میں بہت سی تفریقات موجود ہیں میں نے وہی کہا کہ ادارہ موجود ہے اسلامی نے زیادتی کونسل اس کے ذمہ لگائے جائے اسائنمنٹ کیا اسائنمنٹ آپ کو دیا جاتا ہے آپ تفریق قوم کی مفید اور صحیح مند تفریق کے لیے کیا کیا ہم کر سکتے ہیں کریں سالانہ میلہ پورا ملک سالانہ میلہ منائے اس میلے کے اندر کیا کیا کر سکتے ہیں جائز ہزاروں چیزیں موجود ہیں لیکن بات وہی ہے کہ ہم چونکہ مغربی اور ویسٹر ورڈ کے ٹو بٹو چلنے کے عادی ہو گئے ہیں لہذا اپنی کھوٹی کو استعمال کرتے نہیں لیکن مسلمان کو خطرہ ہے کل روز قیامت میں اس کا اسلام کھوٹا ہو جائے گا بہت شکریہ مفتی صاحب خواتین وزرات یہ بڑی پتے کی بات مفتی صاحب نے فرمائی ہے اس کو گوھر کیجئے گا اور اس کو یاد رکھیے گا اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ مسلمان کو خطرہ ہے حساب جا کے ہم نے دینا ہے اسلام نے ہمارا حساب نہیں دینا ہم نے جا کے حساب دینا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کے ہم کیا کرتے آئے ہیں اور کیا آپ نے ساتھ لے کے آئے ہیں میں ایک دفعہ پھر دوراؤں کا بڑی خوبصورت بات ماشاءاللہ مفتی صاحب نے فرمائی ہے کہ اسلام کو خطرہ نہیں مسلمان کو خطرہ ہے